قسائی نے بیان کیا تازیب اللغت میں سحا میں لسان عرب میں ہر جگہ بیان ان نبیو ہووالطریق والانبیاء تورک الہدا نبی وہ ذات ہے جو لوگوں کو راستہ دکھاتی ہے ایک نئی راہ دیتی ہے نئی طرز دیتی ہے نبی اس کو کہتے ہیں جو ساری مخلوق اور انسانیت میں جب مبوس ہوتا ہے لوگ بھولے ہوئے ہوتے ہیں بٹکے ہوئے ہوتے ہیں لوگ گمراہ ہوتے ہیں انہیں نہ اپنی پہچان ہوتی ہے نہ اپنے خالق کی پہچان ہوتی ہے نہ اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہوتا ہے نہ دوسرے کے ساتھ تعلقات کی نویت کی معرفت ہوتی ہے وہ محض گمراہی لاعلمی بے خبری اور جہالت اور دلالت میں ہوتے ہیں اور نبی لغت کے اس معنی کے اعتبار سے ہوتا ہے نبی کی ذات خود راستہ ہوتی ہے راستہ ہدایت جب نبی مبوس ہوتا ہے تو بھولے ہوئے انسانوں کو راستہ دکھا دیتا ہے اس نبی کی ذات میں اس نبی کی صیرت میں اس نبی کے وجود میں اس نبی کی عمل میں اس نبی کے طور طریقے میں اس نبی کے عصوہ شعار میں خود ایک راستہ ہوتا ہے جو بھولے ہوئے کو حق کی طرف لے جاتا ہے وہ نبی ایسا راستہ دکھاتا ہے کہ بندے کو اپنی پہچان ہوتی ہے اپنے خالق و بالک کی پہچان ہوتی ہے اپنے اور دوسرے لوگوں کے دنیا رشتے کی نویت کی پہچان ہوتی ہے اچھے برے کی پہچان ہو جاتی ہے تو گویا ایک کامل ہدایت کا راستہ دے دینے والا اور انسانیت کے لیے خود راستہ بن جانے والا اس کو نبی کہتے ہیں ابو معاذ النہوی نے قدیم لغت عرب کا ایک کول کوٹ کیا کہ لوگ کہتے من یدلونی علن نبی ایت طریق یعنی کسی نے پوچھنا ہوتا کہ میں بھلا ہوا ہوں کوئی مجھے راستہ دکھا دے تو راستے کے لیے لفظ بولتے من یدلونی علن نبی کوئی مجھے نبی دکھا دے اور نبی دکھانے کا بترب یہ ہوتا کہ میں بھلا ہوا ہوں مجھے سیدھے راستے پر چڑھا دے تو نبی کا وجود خود سیدھا راستہ ہوتا ہے اس لیے قرآن مجید نے کہا اہدن السراط المستقیم اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا السراط المستقیم خود وجود مصطفیٰ کا نام ہے